اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب آج کی وڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ بریانی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ تھوڑ سی ڈیفرنٹ سی ہٹ کے ریسپی ہے آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی سازت میں ٹپس بھی شیئر کرتی جاؤں گی جس سے بریانی بہت پرفیکٹ بنتی ہے اور ساری فیملی میں نا فیموس ہو جائیں گے آپ جب یہ ریسپی ٹرائے کریں گے پھر چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی اچھا ہمارے گھر میں بہت زیادہ سپائیسی اور بہت مسالوں والی بریانی نہیں کھائی جاتی ہے تو تقریباً ہاف کے اسے تھوڑی سی کم بریانی میں نے بنائی ہے اور اس میں میں صرف ایک ہی پیاز ڈال رہی ہوں یعنی زیادہ میں اس کو بہت زیادہ مسالے والی اور بہت زیادہ سپائیسی سی نہیں بناوں گی سپائیسی جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ اپنی حساب سے کر دیجئے گا لیکن باقی کی چیزیں میں تھوڑی اس میں کم کم ہسی ڈال رہی ہوں اس میں ٹماتر بھی نہیں جائیں گے صرف میں اس میں پیاز ڈالوں گی اور ساتھ میں اس میں لسن جائے گا ادرک ہے کہ آپ کے پاس وہ بھی پھر آپ لسن کے ساتھ ہی اس کو پیس لے لیکن میرے پاس آج ادرک نہیں تھی نا تو صرف میں نے لسن پیس لیا یہاں پہ مسالے کے لیے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آئل لینا ہے اور آئل میں ہم ڈال دیں گے پیاز اور اس کو ہم نے لائٹ براؤن سا کلر دے دینا ہے تھوڑا سا میں یہاں پہ آئل زیادہ لے رہی ہوں آپ کم یا زیادہ اپنے حساب سے لے لیجئے گا جتنا بریانی میں استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ پیاز کو میں نے براؤن ہونے کے لیے رکھ دیا اس سائٹ پہ دو بڑی لائچی چار چھوٹی لائچی ایک بھادیان کا پھول تین جو ہے وہ سوکھی مرچیں ایک جائفل دو تیز پتے اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالا ہے سونف اور ساتھ سے آٹھ میں اس میں ڈال دیں گے لونگ ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈال دیں گے کالی میچ ٹو ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لکھا دھنیا اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈال دیں گے زیرا پاورڈر یہ تقریباً آپ کی آج کی ہاف کیجری بریانی کے لیے انہف ہے یہ مسالہ لیکن اگر آپ اس کو بنا کے رکھنا چاہتے ہیں سٹور کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے حساب سے یہ مسائلے رکھ دیجئے گا جتنی بھی آپ کو بریانی جتنی دفعہ بنانی ہے اس کے حساب سے تو یہاں پہ نا ہم نے اس کو ڈرائی روسٹ کر لینا ہے مسالوں کو ہلکل کسی جب خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی نا اس کے بعد ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے گرائنڈ کرنے سے پہلے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ہاف ٹی سپون سرخمچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون کشمیری لال میچ اور ون ٹی سپون میں نے اس میں ڈالی ہے حلدی اور ون ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے چاٹ مسالہ باقی جو ہم نے مسالے ڈرائی روسٹ کیے تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو گرائنڈ کر دیں گے اچھا سرخمچ کا پاورڈر کشمیری لال میچ یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا جو میں نے سوکھی مرچیں ڈالی ہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے میں نے بہت زیادہ سپائسی نہیں بنانی تھی کیونکہ بچے بہت سپائسی بریانی نہیں کھاتے ہیں تو اس لئے یہاں پہ میں نے کم کم سے مسالے لیے ہیں چار پانچ میں نے یہاں پہ ڈال دیں ہیں آلو بخارے ان کو ہم مکس کر دیں گے اور بریانی مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا اس مسالے کو آپ بنا کے سٹور بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو بریانی بنانی ہو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم چکن کی مارینیشن کر لیتے ہیں بریانی کے لیے چکن میں میں نے ڈال دیا مسالہ تھوڑا سا میں نے کم کر دیا تھا کہ زیادہ سپائسی نہ ہو جائے ہاف کپ میں نے اس میں ڈال دیا دہی اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے لسن کا پیسٹ اور اس سائیڈ پہ جو پیاز ہم نے رکھی تھی براؤن ہونے کے لیے وہ اچھی خاصی براؤن ہو گئی اب ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رون ٹمٹیچر پہ آنے دیں گے آپ گرم بیس میں ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس کانچ کا براؤن تھا تو میں نے سوچا تھوڑا سا آئیل پہلے تھنڈا ہو جائے اس کے بعد جو ہنم اس کو براؤن میں ڈال دوں گی یہاں پہ میں نے اس کو چکن میں ڈال دیا آئیل کے سمیدھی پیاس کو ساتھ میں ہم ہر دنیاں بھی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کو نا ہم نے تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے مارینیٹ ہونے کے لیے رکھنا ہے کورما کی یا بریانی کی جو بھی آپ مارینیشن کر رہے ہیں سپیشلی جب آپ سجی وغیرہ بناتی ہیں یا فول روز چکن بناتے ہیں ان میں مارینیشن کو جتنا اچھا ٹائم دیتے ہیں اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ اگر یہ آپ مارینیٹ کر کے رکھ دیں رات کو تو بڑا فائدہ ہو جانا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا لیکن میں نے اس کو ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے مارینیٹ ہونے کے لیے رکھا ہے اب ہم یہاں پہ چاول بھگو لیتے ہیں تو یہاں پہ two and a half glass جو ہے میں نے لیے ہیں چاول اور اس میں پانی ڈال کے پہلے اس کو اچھے سے واش کر دوں گی اچھا جب بھی آپ بھیانی بنا رہے ہیں یا پلاو بنا رہے ہیں تو اس میں آپ صرف ایک چیز پہ دھیان دیجئے گا کہ جب آپ چاول بہت اچھے سے صاف کرتے ہیں تو آپ کو بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ جو ہے وہ فیل ہوگا اپنے رائس میں تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم سکپ کر دیتے ہیں زیادہ اس پر غور نہیں کرتے ہیں بس چاولوں کے ایک دو پانی میں ہم نکال دیتے ہیں تو اس سے چاول جو ہے وہ صحیح سے صاف نہیں ہوتے ہیں پہلے نا آپ نے ہاتھوں سے صحیح مسل مسل کے چاولوں کو صاف کرنا ہے تو دیکھئے گا کتنا زیادہ وائٹ ہو جاتا ہے پانی اس سے اس کے بعد آپ نے تین چار پانیوں سے دوبارہ اس کو دھونے ہیں اور چاول بلکل اچھے سے دھو گیا آپ نے بریانی بنانی ہے جب آپ پلاو بنائیں گے بریانی بنائیں گے تو پھر آپ دیکھئے گا آپ کو کتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا اور جب اچھے سے چاول دھولے بھی نہیں ہوتے تو پھر آپ دیکھئے گا کہ چاول ایک کھلا کھلا سا نہیں بنتا جب سوکھے چاول لے کے آتے ہیں جب ہم بیگ میں سے نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ والی جو سمیل ہوتی ہے نا وہ ہمیں سٹیل فیل ہو رہی ہوتی ہے چاولوں میں تو اس لئے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ چاولوں کو اچھے سے آپ نے واش کرنا ہے پانی لے کے اسے میں نے دھنیاں ڈال دیا ساتھ میں میں نے ڈالا ہے سرکہ تھوڑا سا آئل نمک ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ میں نے جو ہے نا زیادہ دھنیاں ڈال دیا اب میں اس میں سے تھوڑا سا نکال دیوں کیونکہ دھنیاں اتنا فریش تھا کہ میں نے سبر نہیں ہو میں نے کافی زیادہ سرکھا ڈال دیا اچھے یہاں پہ کیوڑا ایسنس ڈال دیں گے یہ آپ دم کی ٹائم پہ بھی ڈال سکتے لیکن میں نے اس کو زیادہ چاول بوائل کرتے ہوئے ٹائم ڈالتی ہوں تو یہاں پہ کیوڑا ایسنس ڈال کے ہم اس میں چاول ڈال دیں گے پانی کو ہلکا سا میں نے بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیا تھا جیسے اس میں ہلکا سا بوائل آگیا پھر منس میں چاول ڈالیں ہیں اچھے یہاں پہ چاولوں کو ہم بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور اس کو جو ہے نا میں دوسری سائٹ پہ کر دوں گی اور اس سائٹ پہ جو ہے نا مسالہ ہمیں ایک برتن میں نکال دیں گے اور اسی برتن میں ہم نے چاول بھی پکانے ہیں اور چاولوں کو دم بھی لگانا ہے اور مسالہ بھی اسی برتن میں پکے گا اچھے اس بریانی کے لئے نا ہم مسالے کو کک نہیں کر رہے ہیں بس تے میں ہم نے یہ سارا مسالہ ڈالنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے چاول ڈالنا ہے تو یہاں پہ سارا مسالہ ہم نے ڈال دیا اس پوائنٹ پہ آپ چائم پہ اس کو کوئلے کا دھوان بھی لگا سکتے ہیں بڑا ہی زبردست سموکی سا ٹیسٹ آ جائے گا اس کا تو آپ اس پوائنٹ پہ لگا دیجئے گا اچھا آپ چاولوں کا کیا کرنا ہے آپ نے کہ چاول اس سائٹ پہ آپ نے بوائل ہونے رکھنے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ نے یہ دھیان دینا ہے کہ جو آپ نے پہلی تے لگانی وہ تھوڑا سے کچھے سے ہونے چاول اس کے بعد جو دوسری تے لگے گی نا وہ تھوڑا سے مزید پکے ہونے چاہیے ہیں اور جو تھرڈ ہماری لیئر ہوتی ہے نا وہ ویسی نارمل لیئر ہوتی ہے جو ہم موسلی دم پہ لگاتے ٹائم پہ چاول پکاتے ہیں اتنے ہی بس چاول پکنے چاہیے ہیں تو یہاں پہ جو پہلی لیئر لگائی تھی وہ تھوڑی کچھی سی تھی پھر تھوڑی دیلے کے لیے میں نے مزید چاولوں کو پکایا پھر دوسری لیئر لگائی اور پھر لاس میں جو چاول بجگے تھے نا وہ پھر میں نے چھان کے اسکیو پر ڈال دیے اچھے یہ بریانی بہت ہی ایزی سی ہے بہت سمپل سی ہے لیکن اس میں یہ کام تھوڑا سا آپ کو دھیان سے دماغ لگا کے کرنا پڑے گا کہ آپ نے چاولوں کو کتنا کک کرنا ہے اگر آپ نے چاول بہت زیادہ کک کر دیے کیونکہ ابھی چکن نے بھی پکنا ہے تو چاول اوور کک ہو جائیں گے اور اگر آپ نے چاول کچھے چھوڑ دیے تو عجیب سی بریانی بن جائے گی تو اس لیے آپ نے چاولوں کی تینوں لیئر میں کافی دھیان رکھنے ہے کہ پہلے تھوڑا سے کچھے ہونے چاہیے دوسرے جو ہیں وہ تھوڑا سے زیادہ پکے اور تیسری جو آپ لیئر لگائے گے چاول ڈالیں گے وہ زیادہ پکے ہونے چاہیے جیسے نارمل ہم بریانی کو دم پہ لگانے سے پہلے پناتے ہیں اچھا جی یہاں پہ ہم کیا کریں گے اب اس میں کلر ڈال دیں گے اور اس کو ہم دم پہ لگا دیں گے اچھا جی دم پہ لگانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے ہائی فلم پہ رکھنا ہے جیسے آئل ویرہ گرم ہو جائے گا اور تھوڑا سا مسالہ صحیح سے اندر گرم ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کو دم پہ رکھنا ہے سٹارٹ میں تھوڑا سی نا پانچ سات منٹ کے لیے آپ نے ہائی فلم کرنا ہے اور دم کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تور رکھ لینا ہے اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے چاول رکھتے ہیں اور تقریباً فورٹی منٹس تک جو ہے نا آپ نے ان کو دم پہ لگانا ہے کیونکہ چاول جو ہے وہ وہ بھی بیج میں کچھے اور مسالہ بھی کچھے تو فٹی منٹس جو ہے وہ انف ہوتے ہیں اس میں پک جائیں گے لیکن آپ نے بلکل سلو آنچ پہ دم پہ لگا کے رکھنا ہے ڈککن جو ہے وہ میرا ٹوڑ گیا پھر میں نے کسی طریقے سے اس کا ڈککن اٹایا کیونکہ پہلے جو ہے نا میں نے سوچا کہ ڈککن جب اٹھے گا اور بیج میں سے جب دھوان باہر نکلے گا تو بہت اچھی ویڈیو آئے گی لیکن وہ کیا ہو کہ ڈھکنی میرا ٹوڑ گیا خیر یہاں پہ دیکھ لیجئے گا بریانی کو آپ نے کیا کرنا ہے مکس کرنا ہے اور صحیح سے نا آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے تاکہ سارا مسالہ جو ہے وہ بریانی کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اور چکن میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی تھی صحیح سے گل گیا اور کوئی بھی اس میں بلڈ ویرا نہیں ہے بہت زف ہوتا ہے کہ چکن نہیں چاہیے تو وہ کیسے پکے گا اور کچھا رہ جائے گا تو بلکل بھی کچھا نہیں رہتا بہت آرام سے چکن پک جاتا ہے لیکن آپ اس کوشش کیجئے یہ جو بریانی آپ بنا رہے ہیں یہ نان سٹک میں بنائے کریں دوسرے پتیلی میں بھی ایزلی بن جاتی ہے لیکن نان سٹک میں ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ میں چپکنے کا ڈرنی ہوتا اور ایزلی جو ہے وہ مسالہ پک جاتا ہے اور اچھا دم بھی لگ جاتا ہے تو بریانی یہاں پہ ہماری تیار ہے دیکھ لیں کتنا کھلے 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 ایسا چاول بنائے کتنے مزے کا حب سو کہ آپ لوگوں کو ریسپی اچھی لگی ہوگی ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا میری یہ ریسپی فیملی میں سب کو بہت پسند ہے میں اس طریقے سے بریانی بناتا ہوں تو سب کو بہت اچھی لگتی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے انشاءال آپ لوگوں کو بھی اچھی لگی گی اپنا بہت سارا حیال رکھیے گا اور یہ ایک پہلی سپونج ہے وہ آپ کے لئے باقی کے پھر بعد میں میں کھا لوں گی اپنا حیال رکھیے گا اللہ حافظ